ایک بندہ پوری پاکستان کی آرمی سے وہ نہیں سنبھالا جا رہا ہر طرف بمباری پورے شہر تباہ کر کے اینڈ پہ وہ بڑے سگار شگار پی رہا ہے تو یار یہ کیا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی بھائی یہ ریل میں کچھ ہوتا فوج کا فوج سے مقابلہ ہوتا چلو پھر بھی ٹھیک تھا سمجھ جاتی تھی صرف ایک بندے نے ہر سائیڈ پہ وقت ڈالا ہوا ہے ٹینک وغیرہ گاڑیاں کسی چیز کو نہیں وہ کھنگ رہا ایک موڈ ساگر لیا ہوا ہے ہر ساگر پہ بمباری کیے جا رہا ہے فوج کو مار مار انے واس ہوتی آ رہا ہے صرف ایک بندہ یہ ہے کمال نہیں ہوگی اس طرح جی فلم کے شروع میں بات اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں جی یہ بندہ ہے اس کی بازو پہ جو ٹیٹو ہے اس کو اور اس بندے کو ہم نے نہیں چھوڑنا وہاں سے فلم کا سٹارٹ ہوتا ہے فلم کے سٹارٹم نہیں دکھاتے ہیں ہیلیکپٹر وغیرہ جا رہے ہیں یہ وہ تو اس طرح کی سٹوری لائن ہونے والی ہے پاکستان کے خلاف انڈیا نے تو محاد سنبھال لیا فلموں میں کیونکہ ایک فلم یہ آ رہی ہے ایک سنی دیول کی یہ آ رہی ہے پاکستان کے خلاف ایک دو فلمیں اور بھی آ رہی ہیں اس کا بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن آپ نے بھی محاد سنبھال لیا میری ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنی ہے تاکہ ہم انہیں جواب دے سکیں ہم فلموں میں تو نہیں دے سکتے ٹریلر کے رویوں میں دے سکتے ہیں کہ یار یہ کیا بھونگی ماری ہے اس طرح کی تو آج سے کچھ چاریس پچاس سال پہلے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سلطان رئی کی فلمیں ہوتی تھیں ہمارے پاکستان میں ایک بندہ ڈھائیڑا اسو بندے کو پونی جا رہا ہے ماری جا رہا ہے ایک کوارے سے گنڈہ سے سے تو اس طرح کی کوئی سمجھ آتی تھی اب اس دور میں پاہی ہے اتنا جدید دور اے آئی کا چل رہا ہے تو اس میں بھی آپ بھائی باتیں بتائیں گے کہ پاہی ایک بندے ہر ساگڑ پر بخت ڈال دیتا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو مار کے چلا گیا وہ کچھ بھی نہیں کر سکے اگلوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی تھی کمال نہیں ہو گیا اس دادی تو اس طرح اگر فلم کا ریو ہونے والا ہے سانگز وغیرہ تو فلم میں نہیں دکھائے گا ہے فلم بہت جلد آنے والی ہے سینما گھروں کی زینت بنے گی تو فلم کی کاسٹ میں آپ کو کیا بتاؤں ایک ہی بندہ ہے باقی پاکستان کی فہوی دکھائی گئی ہے تو اس طرح کی کوئی سٹوری دین ہے فلم کی سٹوری پسند آئے آپ کو ریو پسند آئے